گوپال کرشنگروال ہمارے ساتھ بنے ہوئے گوپال جی آپ سے میں جاننا چاہوں گا ہزاروں کی سنکھیا میں سرکاری کرمچاری آپ سے مانگ کر رہے ہیں کہ بھئی این پی ایس سے ہمارا معاملہ نہیں چلے گا ریٹائرمنٹ کے بعد تو دکت کیا آ رہی ہے کہ اندرس سرکار کو کیوں لاغو نہیں ہو پا رہی ہے اول پینشن سکیم اس مانگ کو لے کر بی جی پی کا کیا سٹینڈ ہے گوپال جی اپنے اپنے انمیوٹ کریے آپ کا آڈیو نہیں آ رہا ہے انمیوٹ کریے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ مہتپون مدہ ہے عام جنتہ کے لیے بہت سارے سرکاری کرمچاریوں کے لیے اور اب ایون کچھ پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز کے لیے بھی مہتپون مدہ ہے اور اس کو سرکار کو اس کو گہرائی میں جان کے دیکھنا ہے اور اس لئے فائننس مینسٹری نے ایک کمیٹی بھی سیٹ اپ کی ہے کہ وہ کمیٹی اس کے سارے پکشوں میں جا کے دیکھے میں وپکش جو اس اندولن کو ہوا دینے کا پریاز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پرومیس کرتے ہیں کہ آنے والے سامنے میں اپنے مینیفیسٹوں میں اس کو رکھیں گے ان سے ایک ہی پرشن ہے کہ جب دو جار دس میں تو آپ کی صدقہ تھی تو آپ نے یا چینج تو آپ نے کیا نا تو اس سبھے کیوں چینج کیا کیوں اول پینشن کو سکیم کو ہٹا کے نئی پینشن سکیم آپ لے کے آئے تو بات یہ ہے کہ اس سمائے کی اس پہلوں کو اس سمائے کے ان کارنوں کو اس سمائے کی ارثیق ستھیتی کو یا ابھی کے ارثیق ستھیتی کو بینا جانے آپ کوئی ایکشن لیتے ہیں اور اپوزیشن میں آکے آپ ووٹ کے لیے لوگوں کو برگلانے کا کام کرنے کا پریاز کرتے ہیں اور اس سب سے بڑی بات بات ہے کہ ہمیں کیوں دکت ہوگی اس کو اول پینشن سکیم کو لاغو کرنے کوئی بات نہیں عارتھک ویوستہ کو دیکھ کے آگے بڑھا جاتا ہے کہ یہ سرکاری کرمچاری اور اس کے لیے آوشک ہے مانتے ہیں لیکن ارث کیول دیش کے سارے سنسادنوں کو سبھی کے حساب سے دیکھنا ہے سرکار کے سنسادنوں کو سب سے پہلے تو اپوزیشن یہ بتائے کہ انہوں نے اول پینشن سکیم کو کیوں ہٹایا جب اس کا جواب ملے گا تو چرچہ آگے بڑھے گی نہیں تو ایسے تو بات ہے ابھی پرامیس کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو سرکار تو پوری طرح سے اس چیز کے لیے سبھی پہلوں کو جانتے ہیں نیڑنے لگے گا دیش کے حط میں سماج کے حط میں ارث بیوستہ کے حط میں اور جو سرکار کے ریسورس کے انترگت جو بھی اس کے آگے کے راستے ہیں ان کو دیکھ کے کرے گی لیکن مجھے سب سے بڑی بات اپوزیشن کی ایک اور بڑی برگلانے کی اور جھوٹ بولنے کی بات لگتی ہے جیسے راجستان اور کئی سٹیٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اول پینشن سکیم لاغو کر دی اور کیندر سے کہہ رہے ہیں کہ تم پیسہ دے دو ارے جو پیسہ آپ نے کانون کے انترگت کیندر میں کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں چلا گیا اور وہ ویت منترالہ کے پاس جو پیسہ نہیں ہے آلرےڈی اس کو آپ کہتے ہو کہ جنتہ کو تو کہتے ہو کہ ہم آپ کو وہ کر دیں گے لاغو اور پھر کیندر سرکار سے مانگتا ہو جبکہ کیندر سرکار کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے تو یہ جو جھوٹ بولنے کی راجنیتی ہے بے اکوب بنانے کی راجنیتی ہے جنتہ کو برگلانے کی راجنیتی ہے یا سب سے بڑا پرشن ہے اس دیش میں آج دو دوزار دس میں کیوں ہٹ آئی پھر اس کے بعد آج جب لوگوں کو جھوٹا پرومیس کر رہے ہو کہ ہم واپس لے کے آ جائیں گے اس کے لئے ادھیان نہیں کر رہے کہاں سے کیسے ہوگا پھر تیسرا آپ سٹیٹس میں اناؤنس کر رہے ہو جہاں پہ الیکشن ہے اور اس میں کہہ رہے ہو کہ کیندر سے پیسہ مل جائے گا اور جبکہ وہ کیندر سے پیسہ ملنے کا کوئی پراؤدان قانونن ہے ہی نہیں ٹھیک ہے وہ پیسہ لیکن گوپال جی آپ کہہ رہے ہیں کہ دوزار دس میں انہوں نے ہٹ آیا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ غلط ہے سرکاریوں کے حق میں نہیں ہے تو اب آپ کی سرکار کو بھی دس سال ہو گئے ہیں آپ اس کو لاغو کر دیجئے ویت منتری نے بجٹ میں کہا تھا اب نومبر شروع ہونے والا ہے ابھی تک کوئی فیصلہ کوئی اس کو لے کر ریپورٹ سامنے نہیں آئی ہے آپ بھی تو سسپنس بنا بنا کے رکھیں ہوئے نا نہیں ہم نے سسپنس نہیں بنایا ہوا ابھی نیو پینشن سکیم لاغو ہے جو دوزار دس میں بدلاؤ ہوا تھا وہ اس کے انسار سب سارے دیش کے لوگوں نے ڈیسیجن لے کے ویت منتری نے اس سمجھ کے ڈیسیجن لے کے ایک بہت بڑا ریفارم کے روپ میں اس چیز کو رکھا تھا اکنومک ریفارم کے روپ میں نیو پینشن سکیم کو رکھا تھا اور اس کے پراؤدھان لاغو ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس اوڑ پینشن سکیم میں جانا چاہیے کچھ لوگوں کی مانگ ہے جرور مانگ کر سکتے ہیں سب کا حق ہے اس دیش میں پراجات انتر میں کی ہمارے لئے یہ اور میں مانتا ہوں کہ اوڑ پینشن سکیم ہو سکتی ہے بیٹر ہو سارے سرکاری کرمچاری کے لئے لیکن یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا دیش کی ارثویوستہ کا وہ کیسے اس کے اوپر اثر پڑے گا باقی سیکشنز کے اوپر لیکن گوپال جی ارثویوستہ کی چنتہ جواب کرتے ہیں لیکن چاہے کیندر سرکار ہوئے کوئی بھی سرکار کئی کئی یوجناوں میں سرکاریں ریوڑیاں بات رہی ہیں فری اناج بات رہے ہیں لیکن اوپی ایس کے لئے پیسہ نہیں ہے تو یہ کیسا ترک ہے کہ ہاں یہاں پہ ہم فری چیزیں دے سکتے ہیں یہاں پہ ہم سبسیڈی دے سکتے ہیں لیکن اوپی ایس 45-70% تو administrative expense میں ہی چل جاتا ہے debt servicing میں جاتا ہے جو پچھلی سرکاروں نے گڑھ بڑھ کی ہے state government اپنے finances ٹھیک نہیں رکھتے تو سرکار کو اپنے resources کو allocate کرنا ہے اگر ہم مفت 90 کروڑ لوگوں کو راشن شلخ دے رہے ہیں تین سال سے covid کے بعد اور دو لاکھ کروڑ اس میں annual لگ رہا ہے تو وہ بند کر کے old pension scheme لگائیں کیا کہیں نہ کہیں تو resource کو allocate کرنا پڑے گا نا بیوستہ کرنی پڑے گی پراؤدان کرنے پڑیں گے قانون کے انترگت اس کو لانا پڑے گا اس کے لئے committee بنائی ہے ایسے publicly announce کرنے سے تھوڑی لاغ ہو جائے گی old pension scheme ایک پرکریہ کے انترگت nps لاغ ہوئی تھی ایک قانون کے تحت nps لاغ ہوئی تھی ایک قانون کے تحت opposition نے ops old pension scheme کو بند کیا تھا ایک پراؤدان کے انترگت وہ پیسہ state government کا اور سینٹر گورنمنٹ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاویت منترالہ کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے وہ پرانا پیسہ کہاں سے آئے گا کیسے یہ سب چیزیں دیکھنی پڑے گی تب ہوگا نا کوئی چیز ٹھیک ہے